اسلام علیکم کہانی ہف چینل میں خوش آمدید ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی بہت پسند آئے گی تو شروع کرتے ہیں تیس اور چلچلاتی دھوپ اب سر پر آ چکی تھی گرم لو کی تھپیڑوں نے برا حال کر دیا تھا تحد نظر ویران اور تپتہ ہوا سہرہ جا بجا چھوٹے چھوٹے ریت کے ٹیلوں اور کہیں کہیں چھوٹی خوبرو جھاڑیوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا میرے پاس موجود پانی کی بوتل ختم ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے میرا لباس چکے ریت سے اٹھ چکا تھا بکرے ہوئے بال اور بڑھی ہوئی شیف کے ساتھ میں کوئی سامانہ قدیم کا وحشی معلوم ہو رہا تھا سن کے اس سہرہ میں بھٹکتے ہوئے مجھے کئی روز ہو چکے تھے میں اپنی منزل کے سمت کھو چکا تھا اور اب اس ویران سہرہ میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا میرا ایک ایک قدم من بھر کا ہو رہا تھا اور دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا مجھے اس حالت میں اگر یہاں میرا کوئی واقف دیکھ لیتا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ کرتا کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی علمیت کا شہر بھر میں جرجا ہے جس کے احترام میں بڑی بڑی شخصیات اپنے سر جھکائے کھڑی رہتی ہیں جس کی زبان سے فلسفہ اور تاریخ کے علم کا سمندر بہتا ہے اور یونیورسٹی میں اس کے لیکچر کے دوران تالویلن کلاسروم کے باہر تک کھڑے ہو کر لیکچر سنتے ہیں جو اپنی نفاست اور ترتیب کے لیے مشہور تھا وہی شخص آج بدن پر چیتھڑے نمہ لباس پاگلوں کی طرح اکیلہ اس جان نیوہ سہرہ میں تنہا بھٹک رہا تھا مجھے نہ تو کسی خزانی کی تلاش تھی اور نہ ہی میں کسی مہم پر اپنے ساتھیوں سے بچھڑا تھا میں تو اپنی دنیا بچانے کیلئے اس تپتے ہوئے ریت کے سمندر میں خود کو گھسیٹ لائیا تھا میری دنیا میرا سرمایہ حیات اور میری زندگی کی ہر تمنہ سے بڑھ کر میرا سات سال کا بیٹا رہان تھا اولاد کی محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے خود اپنی اولاد کی خاطر مسائب اور تکالیف کا سامنا کیا ہو اور پھر میرا رہان تو تھا ہی اتنا پیارا اتنا معصوم اپنی عمر سے بڑھ کر سمجھ دار کہ جو بھی اسے دیکھتا اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا یوں تو ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے لیکن رہان میرے لئے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اہن تھا اسی لئے بھی کہ اس کے علاوہ میرا اور کوئی اپنا تھا ہی نہیں رہان کے پیدا ہوتے ہی چند ماہ بعد میری پیاری بیوی آسیہ ہمیں چھوڑ کر خالق کے حقیقی صدا ملی تھی ہمارے والدہیں بہت پہلے ہی دوسری دنیا کو صدھار چکے تھے ایسے میں رہان ہی میرے جینے کی واحد آرزو تھا رہان میری تمناوں کی مو بولتی تصویر تھا پاؤں پاؤں چلنے کی عمر سے اس میں ذہانت اور سمجھ داری نظر آتی تھی اس کے چہرے کے نقوش میں مجھے اپنی مرہومہ بیوی نظر آتی تھی رہان ایک ہسمک بچہ تھا ہمیشہ نین سے مسکراتے ہوئے جاگتا تھا جس طرح مجھے رہان سے بے پایا محبت تھی اسی طرح رہان بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا ہم دونوں کو ایک پل کے لیے بھی ایک دوسری کی جدائی گوارہ نہیں دی لیکن میں نہیں مانتا تھا کہ خدا مجھے اولاد کی محبت میں اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دے گا پچھلے کچھ ماں سے رہان کو بے ہوشی کے دورے پڑھنے لگے بظاہر وہ بلکل ٹھیک تھا بس اچانک بیٹھے بیٹھے وہ بے ہوش ہوئے جاتا اور کچھ دیر بعد خود ہی ہوش میں آ جاتا گئی ڈاکٹروں کو دکھایا مگر ڈاکٹرز کی بیماری سمجھنے سے قاسر تھے اس کے تمام ٹیسٹ بلکل کلئر تھے کچھ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ یہ ایک ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن رہان پر اتنی سی عمر میں کیا ذہنی دباؤ تھا یہ بات سمجھ سے باہر تھی میں نے اسے ساتھ بٹھایا کر اسے باتوں باتوں میں ٹرٹولنے کی کوشش بھی کی مگر وہ ہر طرح سے ٹھیک تھا سوائے ان بہوشی کے دوروں کے ان دوروں کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کی صحت گرنے لگی تھی رہان سرخ گالوں والا گول مٹول بچہ تھا لیکن اب آہستہ آہستہ اس کے کومل گالوں پر زردی پہلنے لگی تھی اس کے چہرے پر ہر وقت نقاحت کے آثار نمائے رہنے لگے تھے اس کی حالت دیکھ کر میرا کلیچہ موں کو آتا میرے ہان کے سامنے آنے سے گریس کرنے لگا کہ کہیں وہ میری آنکھوں میں چھپے آنسوں نہ دیکھ لے کیونکہ وہ بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا ایک روز جب وہ دورہ پڑھنے کے بعد ہوش میں آیا تو مجھے اپنے پاس دیکھ کر معصومیت سے بولا بابا آپ میری فکر نہ کریں مجھے بالکل بھی درد نہیں ہوتا بس میں تو سو جاتا ہوں جب میری نیند پوری ہو جائے تو پھر میں دوبارہ اٹھ جاتا ہوں بار بار نہیں سووں گا آپ پریشان نہ ہو یہ سن کر میں اپنی آنکھوں سے ابلنے والے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکا اس سے بہلے کہ رہان مجھے روتے ہوئے دیکھتا میں تیزی سے باتھروم کی طرف پڑھ گیا اور اندر سے دروہ سا بند کر لیا اس کے بعد میں اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکا اس حال میں دیکھ کر میرا دل کٹا جا رہا تھا روتے روتے میری ہچکیاں بند گئیں کافی دیر بعد میں نے جیسے تیسے خود پر قابو پایا اور موہا دھو کر باہر نکلا اگلے ہفتے میں نے یونیورسٹی سے چھٹیاں لیا اور رہان کے ساتھ لندن روانہ ہو گیا وہاں ماہر ترین ڈاکٹرز اور نیورولوجسٹ کے ایک پورے پینل نے رہان کا معاینہ کیا تین دن تک مختلف ٹیسٹ کیے مگر نتیجہ وہی ڈاک کے تین پا میں ناچار ہو کر واپس پاکستان آ گیا پاکستان آ کر مجھے معلوم ہوا کہ میری غیر حاضری میں شارک کے کئی فون آ چکے ہیں اور دو تین مرتبہ وہ گھر بھی آ چکا ہے شارک یونیورسٹی میں ہی آتیات کا پروفیسر تھا اور میرا بہت اچھا دوست تھا رہان کی حالت اس کے بھی علم میں تھی وہ بھی رہان کے لیے بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا اس کے اتنے فون آنے کا مطلب تھا کہ ضرور کوئی خاص بات تھی میں نے گھڑی میں وقت دیکھا رات کے ساڑھے نو بج رہے تھے اس وقت شارک عموماً گھر پر ہوتا ہے میں نے فون ملایا تو کچھ ہی دیر بعد گھنٹی بچتی رہی اور پھر شارک نے فون اٹھایا ہیلو شارک بول رہا ہوں دوسری طرف سے شارک کے بھاری آواز آئی شارک میں اسد ہوں آج ہی لندن سے واپسی ہوئی ہے تم نے فون کیا تھا سب خیریت ہے نا میں نے اس کی آواز سنتے ہی بے تابی سے کہا اسد ہاں سب خیریت ہے مجھے یہ تو معلوم تھا کہ تم لندن گئے ہو البتہ واپسی کا کچھ پتہ نہیں تھا میری آواز سن کر اس نے بے تکلف ہی سے کہا خیریت ایسی کیا بات تھی میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا دراصل مجھے معلوم ہوا تھا کہ جرمنی کے معروف ترین یورولوجسٹ اور سرجن ڈاکٹر ویلیمز سٹیفن ان دنوں کراچی آئے ہوئے ہیں کل وہ ہماری یورسٹی میں بھی سیمینار سے خطاب کریں گے اگر تم مناسب سمجھو تو ریحان کے سلسلے میں ہم سے بات کرلوں ہو سکتا ہے ریحان کے علاج کی کوئی سبیل نکل آئے شارک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا سچ مانو شارک تو میرا دل ان ڈاکٹروں سے اٹھ گیا ہے لندن تک کے ڈاکٹروں کے پاس ریحان کا کوئی علاج نہیں ہے میڈیکل سائنس کی ترقی کے اس طور میں بھی ایک چھوٹے سے بچے کا علاج نہیں ہے میں نے دل گرفتہ لہشے میں کہا ارے ہاں میں تو بھول ہی گیا کیا لندن کے ڈاکٹرز نے بھی کوئی مناسب طریقہ علاج تجویز نہیں کیا شارک نے چونگ کر پوچھا نہیں ان کی ریپورٹ میں کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں میں نے بے وسی سے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمت مت ہارو ڈاکٹر ویلیمز سے بات کر کے دیکھتے ہیں کیا معلوم خدا نے رہان کے لیے ہی انہی کے ہاتھوں میں شفا رکھی ہو شارک نے مجھے تسلی دی اور کر یونیورسٹی میں ملنے کا کہہ کر فون بن کر دیا فون رکھ کر میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی اللہ کرے یہی ڈاکٹر میرے بیٹی کے لیے مسیحہ بن جائے اور میرا بیٹا پہلے کی طرح ہسنے کھیلنے لگے اگلے روز یونیورسٹی میں سیمینار کے بعد شارک نے میرے ملاقات ڈاکٹر ویلیمز سے کروائی ڈاکٹر ویلیمز نے تمام ریپورٹس کا بغور معاینہ کیا جو میں ساتھ لائے تھا اس کے بعد انہوں نے اگلے روز رہان کے لیے اپوائنٹمنٹ دے دیا اگلے روز میں نے رہان کو لے کر سپتال پہنچ گیا رہان کا وزن پہلے سے تقریباً آدھا ہو گیا تھا لیکن میرے ساتھ سالہ بیٹے نے جس بہادری اور برداشت کا مظاہرہ کیا تھا وہ قابل تحسین تھا ڈاکٹر ویلیمز ریحان کو لے کر ایک پرائیویٹ وارڈ میں آ گئے انہوں نے ریحان کو بیٹ پر لٹایا اور اس سے باتیں کرنے لگے ریحان بھی ان کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گیا ریحان کو اتنے دنوں کے بعد ہستا کھیلتا دیکھ کر میرے آنسو شلک پڑے میں نے جلدی سے دوسری طرف مو کر کے آنسو پہنچ لیے تاکہ ریحان کی نظر مجھ پر نہ پڑے ڈاکٹر ویلیمز کو ریحان سے باتیں کرتے ہوئے کافی دیر گزر گئی میں حیران تھا کہ ریحان کا طبی معاینہ کرنے کے بجائے وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کیوں کیے جا رہے ہیں میں نے کچھ دیر کے لیے مو کھولا ہی تھا کہ ڈاکٹر ویلیمز نے آنکھوں کے اشارے سے مجھے روک دیا شاید ڈاکٹر ویلیمز یہ سب کچھ کسی خاص مقصد کے تحت کر رہے تھے اچانک میں نے ریحان کو بیٹ پر گرتے ہوئے دیکھا ریحان کو پھر بے ہوشی کا دورہ پڑا تھا ریحان کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر ڈاکٹر ویلیمز تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے نرس اور وار بوائی کو اشارہ کیا تو انہوں نے تیزی سے ریحان کو اسٹریچر پر منتقل کیا اور اسٹریچر دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے ڈاکٹر ویلیمز نے میرے کاندے پر ہاتھ رکھا اور کہا ویل مستر آسد آپ کے بیٹے کے ٹیسٹ لینے کا صحیح وقت یہی ہے میں اس بات کا انتظار کر رہا تھا ریحان پر یہ کیفیت کپ تاری ہوتی ہے امید ہے اب بیماری کی صحیح جانچ ہو جائے گی آپ یہی میرا ویٹ کریں سارے ٹیسٹ لینے کے بعد میں آپ سے تفصیل گفتگو کروں گا یہ کہنے کے بعد ڈاکٹر ویلیمز تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے میں بوجھل قدموں سے چلتا ہوا بیٹ پر آ کر بیٹ گیا اس وقت میرے ذہن میں کئی خیالات گڑمٹ ہو رہے تھے ایک طرف محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ڈاکٹر ویلیمز ریحان کی صحیح بیماری کی تشخیص کر لیں شاید میرا ریحان ٹھیک ہو جائے دوسری طرف ڈر لگ رہا تھا کہ اگر یہ بھی ناکام رہے تو ریحان کا کیا ہوگا تقریباً ایک گھنٹے کے انتظار کے بعد دروازہ کھلا اور ایک نرس آئی سر آپ کو ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں اس نے اطلاع دی اور واپسی کے لیے مر گئی میں جلدی سے اٹھا اور نرس کے پیچھے ہو لیا ڈاکٹر ویلیمز اپنے چیمبر میں موجود تھے ریحان ان کے سامنے ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا اور کانوں میں سٹینٹوسکوپ لگائے ڈاکٹر ویلیمز کا سینہ ٹٹولنے میں مصروف تھا مجھے دیکھ کر ڈاکٹر ویلیمز مسکرائے اور اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا ریحان کی پیٹ چونکہ میری طرف تھی اسی لئے اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی ڈاکٹر ویلیم نے ریحان سے مخاطب ہو کر کہا آپ اپنے ڈیڈی کو نہیں بتائیں گے کہ آپ نے کیا نوٹ کیا ریحان چونک کر پلٹا اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا میرا دل مچھل گیا اپنے بیٹی کی مسکراہت پر تو میں اپنی تمام جمع پونجی وار سکتا تھا مجھے دیکھ کر ریحان چہک کر بولا پاپا ڈاکٹر انکل اور میرے دل کی دھڑکن ایک جیسی ہے اس کا مطلب ہے میں بھی ڈاکٹر انکل کی طرح بلکل ٹھیک ہو جاؤں گا میرے دل میں ایک ہوق سے اٹھی کاش ایسا ہی ہو کاش میرا بیٹا بھی اسی طرح بڑا ہو کر نام کمائیں ڈاکٹر ویلیمز نے بھی شاید میری اس کیفیت کو محسوس کیا وہ گلہ کنکار کر بولے ویل مسٹر ایسد آپ کا بچہ تو بہت بہاتر ہے مجھے یقین ہے کہ یہ بہت جلد پہلی کی طرح ٹھیک ہو جائے گا اب آپ جا سکتے ہیں یہ کہہ کر ڈاکٹر نے ایک چٹ میری طرف پڑھا دی میں نے حیرہ سے چٹ کو دیکھا تو اس پر لکھا تھا کہ کل صبح نو بچے ملاقات کریں میں نے حیرانگی سے ڈاکٹر ویلیمز کو دیکھا تو انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے جانے کا اشارہ کیا میں سمجھ گیا کہ وہ ریحان کی موجودگی میں مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے میں نے ریحان کو گوت میں اٹھایا اور ڈاکٹر ویلیمز سے الودائی کلمات کہہ کر اسپیتال سے باہر نکل گیا میں اگلے روز مقررہ وقت پر اکیلا ڈاکٹر ویلیمز سے ملا ڈاکٹر ویلیمز نے مجھے بتایا کہ رپورٹس آ چکی ہیں اور رپورٹس کے مطابق ریحان کے دماغ کے دانے چہتے حصے کی خلیات کی ترتیب ہموار نہیں ہے اس کا علاج صرف آپریشن سے ممکن ہے اس نوعیت کا آپریشن اس سے پہلے صرف ایک بار ہوا ہے لیکن وہ مریض ایک جمال عمر شخص تھا کسی بچے پر یہ اس نوعیت کا پہلا آپریشن ہوگا یہ تفصیلات سن کر میرے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی میرے ریحان کا آپریشن اتنی سے عمر میں اگر خدا نہ خاصتہ آپریشن کامحاب نہ ہوا تو کہا گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے مسٹر اسد آپ خدا پر بھروسہ رکھیں اس نے چاہا تو آپ کا بیٹا ضرور صحتیاب ہو جائے گا ڈاکٹر کے تسلی آمیز باتیں سن کر میں نے خود پر قابو پایا بمشکل ڈاکٹر ویلیمز نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے نا دیکھئے عام طور پر تو ایسی کوئی بات نہیں البتہ گھرنٹی تو کوئی نہیں دی جا سکتی باقی فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے آپ کو حوصلے سے کام لے کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا ڈاکٹر ویلیم نے مطانعت سے کہا میرے دل و دماغ میں پھر ہی جان برپا ہو گیا ایک باپ کی حیثیت سے یہ فیصلہ کرنا میلے دیئے پہاڑ سے جوے شیر لانے کے برابر تھا میرا بیٹا دونوں طرف سے زندگی اور موت کی کشم کشمے پھسا ہوا تھا بالاخر دل پر ایک بھاری چٹان رکھ کر میں نے آپریشن کی منظوری دے دی آپریشن سے پہلے مجھ سے اجازت نامے پر دستخط کروائے گئے جس میں یہ بات بھی درست ہی کہ اگر مریض جان برد نہ ہو سکا تو ڈاکٹر عملہ یا ہسپتال اس کا ذمہ دار نہ ہوگا ان کا اغزاد پر میں نے دستخط کس طرح کیے یہ میرا دل ہی جانتا ہے جس وقت ریحان کو اس ٹریچر پر ڈال کر آپریشن روم لے جایا گیا میرے ہاتھ پیروں سے جان نکل گئی تھی میں وہیں آپریشن روم کے باہر دیوار سے ٹیک لگا کر فرش پر ڈہہ سا گیا میری آنکھوں میں آنسو تھے اور لب پر مسلسل اپنے بیٹی اور زندگی اور صحتیابی کے لئے دعائیں تھی مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ آپریشن کس طرح سے ہوگا اور کب تک جاری رہے گا آپریشن تھیٹر کا دروازہ کئی بار کھلا اور بند ہوا ڈاکٹر اور نرس آتے جاتے رہے لیکن کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی جانے کتنے پہرباد آپریشن تھیٹر کے باہر جلتا ہوا بل بھوجا اور ڈاکٹر باہر آئے مجھے دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کر وہ چانک پڑے اور تیزی سے میری طرف آئے اور بولے او مائی گوڈنیس مسٹر اصد آپ کئی گھنٹے سے یہی بیٹھے ہیں پلیس چل کر کچھ آرام کر لیں ریحان ریحان کا کیا ہوا ڈاکٹر وہ کیسا ہے وہ ٹھیک ہے میں نے ڈاکٹر ویلیم سے بدحواسی کے انداز میں پوچھا ریلیکس آپریشن ہو چکا ہے البتہ اس کی کامیابی یا ناکامی کے بارے میں کچھ کہنا قبل اس وقت ہے آپریشن کے صحیح نتائج ریحان کے ہوش میں آنے کے بعد ہی معلوم ہوں گے آپ پلیس میرے ساتھ آئیے ڈاکٹر نے مجھے دونوں ہاتھوں سے تھام کر کھڑا کرتے ہوئے کہا ان کے لہجے کی شققت سے میرے دل کو کچھ دھارس ہوئی ڈاکٹر مجھے اپنے کمرے میں لے آئے ریحان کو ہوش آنے تک ابھی تقریباً چھ گھنٹے باقی تھے تب تک آپ موہا دھو کر آرام کر لیجئے میں آپ کے لئے کھانے کو کچھ منگواتا ہوں ڈاکٹر ویلیم نے اسی شققت آمی اس لہجے میں کہا اور کمرے سے ملحقہ باتھروم کی طرف اشارہ کیا میں خاموشی سے باتھروم کی طرف پڑھ گیا جب میں موہا دھو کر باہر نکلا تو میز پر کافی اور دیگر لوازمات کی ٹری موجود تھی ڈاکٹر کے اس رار پر میں نے چند لقمیں لیا اور کافی پی اس کے بعد ڈاکٹر ویلیم نے مجھے ایک گولی کھانے کو دی گولی کھانے کے بعد ڈاکٹر ویلیم کے کہنے پر میں کمرے کے کونے میں پڑے ہوئے بیٹ پر لیٹ گیا میرا ذہن پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا ریحان کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا آہستہ آہستہ مجھ پر کنود کی تاری ہونے لگی شاید میدے میں پہنچنے والی غزہ تھی یا ڈاکٹر ویلیم کی دی ہوئی گولی کا اثر آہستہ آہستہ میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور میں مختلف سوچوں میں گھران نین میں ڈوبتا چلا گیا جساک میری آنکھ کھلی اس وقت میرے کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا میں اٹھ کر بیٹھ گیا ابھی میں سوچی رہا تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر امدر داخل ہوئے مجھے ڈاکٹر دیکھ کر ان کے ہوتے پر مسکراہت پھیل گئی گوڈ ڈیوننگ مسٹر آسر امید ہے اب آپ خود کو پہلے سے بہتر محسوس کر رہے ہوں گے انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی ذہنی حالت کے بارے میں آپ کو بھی تکلیف دی میں شرمندہ ہوں ایسی کوئی بات نہیں مجھے آپ کے جذبات کا بخوبی اندازہ ہے آپ موہا دھولیں پھر بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا ریحان ہوش میں آ گیا میں نے بے تابی سے پوچھا ابھی تک تو نہیں لیکن کسی بھی وقت ریحان ہوش میں آ سکتا ہے مجھے ایک مریض کو دیکھنا ہے آپ موہا دھولیں میں آپ کے لئے کافی بھیجواتا ہوں یہ کہہ کر ڈاکٹر ویلیم کمرے سے باہر نکل گئے میں نے باکٹروں میں جا کر موں دھویا اور ہاتھوں سے بال سوارے میں باہر نکلا تو میس پر کافی رکھی ہوئی تھی میں سمجھ گیا کہ چپڑا سی کافی رکھ کر خود چلا گیا ہے میں کرسی پر بیٹھ گیا اور کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگا تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک نرس نے آ کر بتایا کہ ریحان کو ہوش آ گیا اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بولایا ہے یہ سن کر میں تقریباً دوڑتا ہوا ریحان کے کمرے میں پہنچا ریحان بستر پر لیٹا ڈاکٹر ویلیم سے باتے کر رہا تھا اس کے بازوں میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور سر سے کچھ تاریں چپکی ہوئی تھی جو برابر میں رکھی ہوئی مشین سمن سلک تھی ریحان کو ہوش میں دیکھ کر میری آنکھیں آسوں سے لبریس ہو گئیں میں دیوانہ وار بڑھا اور ریحان سے لپٹ کر اسے بے تہاشا چوبنے لگا پاپا آپ کہاں چلی گئے تھے اس نے کمسور سی آواز میں مجھ سے پوچھا میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا میرا بیٹا میں تو یہی تھا باہر آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا اب آپ کیسے ہیں میں نے محبت آمیس لہچے میں کہا میں ٹھیک ہوں پاپا بس سر میں تھوڑا تھوڑا درد ہو رہا ہے اس نے معصومیت سے کہا پری سوالیہ نظریں ڈاکٹر ویلیمز کی طرف اٹھ گئیں ڈاکٹر ویلیمز اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھ سے کہا مسٹر اصد پلیز میلے ساتھ آئیے مجھے آپ سے کچھ بات نہیں کرنی ہے میں ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں آ گیا ڈاکٹر صاحب اب تو ریحان کو ہوش آ گیا ہے آپ کی ریپورٹس کیا کہتی ہیں اب تو وہ بے ہوش نہیں ہوگا نا اس کے سر میں درد کیوں ہو رہا ہے میں نے کمرے سے نکلتے ہی ڈاکٹر ویلیمز ایس سوالوں کی بوچھاڑ کر دی دیکھئے مسٹر اصد بظاہر تو وہ ٹھیک ہے ریپورٹس بھی نارمل ہیں اب یہ وقت گزرنے کے ساتھ ہی پتا چلے گا کہ اس کی بے ہوشی کے دورے میں کس حد تک کمی واقع ہوئی ہے جہاں تک سر میں درد کا تعلق ہے تو وہ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے آپریشن کے بعد عمومن ایسا ہو جاتا ہے میں کچھ دوائیں تجویز کر رہا ہوں امید ہے کہ اس سے آفاقہ ہوگا ڈاکٹر ویلیمز نے متعانت سے کہا تیسے روز صبح کے دس بجے ریحان کو ڈسچارج کر دیا گیا اور میں اسے لے کر گھر آ گیا ریحان فلحال مکمل دواؤں کے زیرہ سر تھا اور اس پر غنود کی ستاری تھی گھر آتے ہی وہ سو گیا شام میں جب ریحان کی آنکھ کھلی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا میرا دل محبت سے امڈ آیا اس کی اس مسکراہت پر تو میری دنیا قربان تھی میں نے آگے بڑھ کر اسے لپڈا لیا اپنی اولاد کو سینے سے لگا کر کیا سکون ملتا ہے یہ ماں باپ کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تھا مجھے اور کیا چاہیے تھا دو روز گزر گئے ان دو دنوں میں ریحان ایک بار بھی بہوش نہیں ہوا میرے دل میں جو ڈر تھا وہ آہستہ آہستہ دور ہونے لگا تیسے روز جب میں یونیورسٹی میں تھا مجھے پھر ایک منحوس خبر ملی کہ ریحان پھر بہوش ہو گیا تھا میں نے جب فون پر یہ خبر سنی تو میرے پیرو تلہ سے زمین نکل گئی میں آندھی اور توفان کی طرح کار ڈرائیف کرتا ہوا گھر پہنچا ملازمہ نے ریحان کو بیٹ پر لٹایا ہوا تھا میں دوڑتا ہوا بیڈروم میں پہنچا ریحان بیٹ پر لٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بنتی بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پرسکون نیند سو رہا ہے میں نے اس کے سرحانے بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اس کا چھوٹا سا ملائم سا ہاتھ اس وقت سرد ہو رہا تھا میرے صبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا میری آنکھوں سے سمندر بہنے پی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا میرے آنسو ریحان کا ہاتھ بھگونے لگے یہ ایک مجبور باپ کی بے بسی کے آنسو تھے جو اپنے بیٹے کی اس حالت پر بے بس تھا ساری دنیا کی قابلیت دب بھی میرے بیٹے کی اس بیماری کے آگے ناکام تھی میں نے جانے کتنی دیر تک اس طرح روتا رہا کافی دیر بعد جا کر جب میرے آنسو خوشک ہوئے تو میں نے چہرے سے آنسو پہنچے اور ریحان کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا عموماً ریحان کو آدھے گھنٹے میں ہوش آ جاتا ہے گھڑی کی سویاں ہنسو پر رینگتی رہی آدھا گھنٹہ پھر ایک گھنٹہ اور پھر دو گھنٹے گزر گئے دو گھنٹے بعد ریحان نے آہستہ آہستہ آنکھیں کونی مجھے اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر وہ خوش ہو کر مجھ سے لپڑ گیا پاپا آپ آج جلدی آگئے پاپا آج آئسکریم کھانے چلے اس اپنی حالت کا اندازہ ہی نہیں تھا ہاں بیٹا ضرور چلیں گے کپڑے بدل لو پھر ہم آئسکریم کھا کر آتے ہیں میں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا تو وہ خوشی سے کھل کھلا کر ہس پڑا میں بھی کپڑے تبدیل کرنے کے بہانے اپنے کمرے میں آیا اور ڈاکٹر ویلیم کو فون کیا وہاں سے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر ویلیم گزشتہ روز واپس جرمنی روانہ ہو چکے ہیں میں مایوس ہو کر رسیور رکھ کر سوچنے لگ گیا اس روز شام کو میں ہس بے وعدہ ریحان کو باہر گھومانے لے گیا ریحان بہت خوش تھا اسے اس طرح خوش دیکھ کر میرا دل کٹا جا رہا تھا اس معصوم کو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ اب بھی اسی انجان بیماری کا شکار ہے کاش کوئی مجھ سے میری ساری جمع پونجی میرا گھر میرا سب کچھ لے لیتا اور میرے ریحان کی زندگی مجھے دے لیتا واپسی پر ریحان کو پھر دورہ پڑا وہ میری گوت میں ہی بے ہوش ہو گیا ریحان کو اتنی جلدی دوبارہ کبھی دورہ نہیں پڑا تھا اس بار بے ہوشی کا دورانیہ بھی پہلے سے زیادہ طویل تھا اس کے بعد اس کے دوروں میں اضافہ ہونے لگا ہر دورہ پہلے سے زیادہ اور جلد پڑتا اور بے ہوشی کا دورانیہ طویل ہونے لگا ایک ہی ہفتے میں ریحان کا وزن گھٹ کر آدھے سے بھی کب ہو گیا وہ پہروں بے ہوش رہنے لگا اب دن میں اسے دو تین مرتبہ ہی ہوش آتا اور یہ بھی مشکل سے ایک گھنٹے کا وقفہ ہوتا میں نے سرسے میں شہر بھر کے ڈاکٹروں اور اسپتال چھان مارے مگر نتیجہ صفر ایک دن جب ریحان کو ہوش آیا تو مجھے دیکھ کر وہ مجھ سے لپٹ گیا میں نے بھی ریحان کو اپنی آغوش میں لے لیا باپا مجھے ڈر لگ رہا ہے ریحان نے رونے والے لہجے میں کہا نہیں بیٹا آپ تو بہت بہادر ہیں بیٹا آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں گے میں نے اسے چمکارتے ہوئے کہا نہیں باپا میں اس کی بات نہیں کر رہا مجھے اس آدمی سے ڈر لگ رہا ہے ریحان نے اسی طرح رونے والے لہجے میں کہا آدمی کون سا آدمی یہاں تو بس آپ اور میں ہیں میں نے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا باپا وہ آیا تھا ابھی جب میں سویا تھا تو آیا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے لے جائے گا باپا وہ بہت بڑا سا تھا اس قدر لمبا تھا اس کا مو تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا اس کے بڑے بڑے ہاتھ تھے اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے ریحان نے ہاتھ کے اشارے سے اس کا سائز بتاتے ہوئے کہا بیٹا سوتے میں تو صرف خواب نظر آتے ہیں اور خواب تو جھوٹے ہوتے ہیں اب اگر آپ کو وہ نظر آئے تو اس سے کہیے کہا کیا آپ کے ساتھ نہیں جانا میں نے ریحان کو بہلاتے ہوئے کہا اوکے باپا اس نے سعادت مندی سے سر ہلائے اور اپنا چہرہ میری گود میں چھپا لیا اس طرح مزید تین روز گزر گئے ریحان کی حالت کے پیش نظر میں نے یونیورسٹی سے پھر چھوٹیاں لے لی تھی آج شام بھی ایک بڑے اسپتال میں ریحان کا چیک اپ تھا ریحان اس وقت بھی بہوش تھا میں اس کے سرحانے بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اسے اسپتال لجا سکوں کافی دیر کے انتظار کے بعد اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی ادھر ادھر دیکھا مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسوں بھرایا وہ سارو قطار ہونے لگا اسے روتا دیکھ کر میرا دل بھرایا مگر میں نے جیسے دیسے خود پر قابو پایا اور اسے گوت میں بھر لیا پاپا وہ پھر آیا تھا اس نے کہا کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ مجھے مار دے گا اس نے روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ بتایا نہیں بیٹا آپ کو مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا میں ہوں نا آپ کے ساتھ کوئی میرے بیٹے کو نہیں لے جا سکتا میں نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا باپا اگر وہ مجھے لے جائے گا تو آپ اس کو ماریں گے نا ریحان نے اپنے اسے فطری معصومیت سے پوچھا ہاں بیٹا میں اسے کسی شخص کو نہیں چھوڑوں گا جو آپ کو مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کرے میں نے اٹل لہجے میں کہا ریحان رونا بھول گیا اور میرے کاندے پر سا ٹکا کر مجھ سے لپڑ گیا میں اسی طرح اسے گود میں اٹھائے کمرے سے باہر نکل آیا جس اسپتال میں ریحان کا چیکر تھا وہاں سے بھی کوئی حوصلہ افثابات سامنے نہیں آئے میرا اعتقاد اب ڈاکٹروں سے اٹھتا جا رہا تھا اب مجھے کسی ڈاکٹر بلکہ کسی مسیحہ کی ضرورت نہیں تھی اگلا دن میری تقدیر کا سیاہ ترین دن ثابت ہوا خلاف توقع ریحان سب سے بہوش تھا اس وقت اس کی کیفت کچھ عجیب تھی وہ خالی خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا پھر اس کی نظریں مجھ پر ٹک گئیں پاپا وہ مجھے لے جا رہا ہے اس نے کھوئے ہوئے لہچے میں مجھ سے کہا میں چونک کر اسے دیکھنے لگا مجھے لگا ریحان نے پھر کوئی خواب دیکھا ہے میں نے مشفقانہ لہچے میں کہا بیٹا یہاں کوئی نہیں ہے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ خواب تو جھوٹے ہوتے ہیں نہیں پاپا وہ مجھے لینے آ گیا ریحان نے اس طرح جذبات سیاری آواز میں کہا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ دے جائے گا پاپا مجھے بچالو پاپا میں نہیں جاؤں گا مجھے نہیں جانا ریحان اچانک رونے اور چلانے لگا اس نے اچانک اٹھ کر دونوں بازوں میرے گلے میں ڈال دی اور مجھ سے لپٹ گیا اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی اسے مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں اس کی اس حالت پر اچانک بوکھلا گیا میں نے اسے سینے سے لگا لیا اس کی پیٹ تھپکنے لگا بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا میں ہوں نہ آپ کے ساتھ آپ کیوں پریشان ہوتے ہو پاپا آپ کو کہیں نہیں جانے نہیں مجھے اچانک احساس ہوا کہ ریحان کا جسم ڈھیلا پڑ گیا ہے ریحان پھر سے بے ہوش ہو گیا تھا میں نے آہستگی سے اسے بیٹ پر لٹایا اور اسے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرا بیٹا اس بار ہوش میں آنے کے لئے بے ہوش نہیں ہوا سب سے شام ہو گئی لیکن ریحان کو ہوش نہ آیا اس سارا دن ریحان کے سرحانے بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہا شام کو بھی جب ریحان کو ہوش نہ آیا تو میں ریحان کو اٹھا کر شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں لے گیا شہر کا شاید ہی ایسا کوئی ہسپتال ہوگا جہاں میں نے ریحان کے علاج کے لئے کوشش نہیں کی جب میں انہیں ہسپتال لے کر گیا اور میں نے ڈاکٹرز کو بتایا کہ ریحان کو بے ہوش ہوئے پورا دن گزر گیا ہے تو وہ انتہائی پریشان ہو گئے انہیں ریحان کے کیس سے واقفیت تھی وہ بھی ریحان کو ہوش میں لانے کی کوششیں کرنے لگے پوری رات اسی طرح گزر گئی لیکن کوئی امید افضا خبر سننے کو نہ ملی صبح تقریباً دس بجے کے قریب ایک نرس نے آ کر بتایا کہ ڈاکٹرز صاحب بلا رہے ہیں میں بے تابی سے اٹھ کر گیا ڈاکٹرز اپنے کمرے میں موجود تھا میں نے کمرے میں پہنچتے ہی بے چانی سے پوچھا کہ کیا ہوا ڈاکٹرز ریحان کو ہوش آیا کی نہیں ڈاکٹر نے کچھ کہنی کے بجے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اس کے چہرے پر موجود سنجید کی دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا ڈاکٹرز کچھ دیر خاموش پیٹھا مجھے دیکھتا رہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ بات کہاں سے شروع کرے مجھ پر اس کی خاموشی کا ایک ایک پل پیامت کی طرح گزر رہا تھا بلاخر ڈاکٹر نے سکوت توڑا نرم لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا مسٹر ایسد ہم سب آپ کے بیٹے کے کیس سے اور آپ کے اپنے بیٹے سے والہانہ محبت سے بخوبی واقف ہیں مجھے معلوم ہے کہ یہ وقت آپ کے لئے کٹھن ہے مگر آپ کو حمد اور حوصلے سے کام لینا ہوگا بعض اوقات زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں جہاں انسان صبر کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا بس کرو ڈاکٹر مجھے نصیحتیں مت کرو میں جنہ جانے کب سے خود کو سنبھالے بیٹھا تھا جانت چلانے لگا مجھے سیدھی طرح بتاؤ میرا رہان کیسا ہے میں نے برہمی سے کہا دیکھئے ہیں مسٹر ایسد میرے پاس آپ کو سنانے کے لئے کوئی اچھے خبر نہیں ہے رہان کومہ کی حالت میں چلا گیا ہے ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میرے ہواسوں پر بجلی گر پڑی پہلے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا میں سکتے کسی حالت میں بیٹھا ڈاکٹر کو تکتا رہا ڈاکٹر کے الفاظ آپس میں گھڑ مٹ ہو کر میرے کانوں میں گونچ رہے تھے پھر جب میری سمجھ میں آئی یہ بات تو میں کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا میرا رہان کومہ میں نہیں جا سکتا میں نہیں جانے دوں گا اسے میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے نہیں جانے دوں گا مجھ پر اچانک وحشت تاری ہو گئی اور میں دروازے کی طرف بھاگا اس سے پہلے کہ میں دروازے سے باہر نکلتا اچانک کمرے کا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا میں ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو تھامنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اچانک میری آنکھوں کے سامنے سیاہ چادر سی پھیلنے لگی اور میں چکرا کر فرش پر گر پڑا میرے کانوں میں آنے والی آخری آواز ڈاکٹر کی تھی جو کسی کو چیخ چیخ کر بلا رہا تھا جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اسپطال کے کمرے میں پایا کمرے میں اس وقت کوئی نہیں تھا میں اٹھ بیٹھا میرے جسم پر وہی لباس تھا جو میں نے آتے ہوئے پہنا تھا اس کا مطلب تھا کہ میں یہاں زیادہ دیر نہیں گزری تھی پھر مجھے اچانک ریحان کا خیال آیا ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا کمہ میں چلا گیا ہے میں تڑک کر اٹھا اور تیزی سے کمرے کے باہر نکلا میرا رخ اس کمرے کے جانب تھا جہاں ریحان کو رکھا گیا تھا جب میں اس کمرے میں پہنچا تو کمرہ خالی پڑا تھا ابھی میں در ادھر دیکھی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سفید وردی میں ملبوس ایک وارڈ بوائی اندر داخل ہوا مجھے اس طرح خالی کمرے میں کھڑا دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ میں یہاں کس کے لیے آیا ہوں اس نے پہلے کہیں کچھ کہتا اس نے مجھے کہا اس کمرے کے مریض کو آئی سیو میں منتقل کر دیا گیا ہے آپ کاؤنٹر سے معلومات حاصل کر لیں آئی سیو میں کوئی ملاقاتی مریض سے نہیں مل سکتا اس نے اپنے مقصود روک کے لحظے میں بتایا اور پھر کمرے میں موجود ڈرپ وغیرہ سمیٹنے میں مصروف ہو گیا میں تیزی سے کمرے سے نکلا اور میرا روک آئی سیو کی جانب تھا چونکہ میں پہلے بھی اسپتال میں آ چکا تھا اسی لئے مجھے اس کا محل وقوع کا علم تھا آئی سیو کا دروازہ بند تھا میں نے کھڑکی سے اندر جھاگا تو مجھے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا میرا بیٹا ریحان آئی سیو کے بیٹ پر بے ہوش حالت میں لیٹا تھا اس کے موپر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا بازوں میں ڈرپ لگی ہوئی تھی سر پر مختلف داریں چپکی ہوئی تھی جن کا دوسرے سائٹ میں رکھی ہوئی مشین سے منسلک تھی میں سکتے کی حالت میں کھڑا یہ سب دیکھتا رہا اچانک میری مرہومہ بیوی آسیہ کے الفاظ میرے کانوں میں گونجے مجھ سے وعدہ کریں آپ میرے بیٹے کا خیال رکھیں گے میری آنکھیں نم ہو گئی اور آنسوں کا قطرہ پھسل کر میرے گالوں سے ہوتا ہوا فرش پر آ گیا میں نے آسیہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ریحان کا خیال رکھوں گا لیکن تقدیر نے مجھے ایسے موڑ پر لا کھڑا کر دیا جہاں میں اپنے بیٹے کو ایک شیشے کی دیوار کے بار دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا میں نے جانے کتنی دیر تک کھڑا ریحان کو یوں ہی دیکھتا رہا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے چاروں طرف سناٹا چھا گیا ہے ڈاکٹر اور نرسز ادھر ادھر گھوم رہے تھے مگر نہ مجھے ان کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا اور نہ کوئی آواز آ رہی تھی اچانک مجھے آسیہ کی پھر یاد ستانے لگی ایسے مشکل وقت میں اگر جیون ساتھی ساتھ ہو تو اس سے بڑھ کر اور کوئی سہارا نہیں ہوتا میں اب آسیہ سے مل تو نہیں سکتا تھا مگر اس کی آخری آرام گاہ پر جا کر اسے اپنا دکھ تو بتا سکتا تھا میں اسے نہیں دیکھ سکتا تھا مگر شاید وہ مجھے دیکھ لیتی یہ خیال آتے ہی میں مڑا اور بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اسپتال سے باہر نکل آیا مجھے اردوپیش کا کوئی ہوش نہیں تھا میرا دماغ سن ہو رہا تھا مجھے اپنی گاڑی کا بھی خیال نہیں آیا جو اسپتال کی پارکنگ میں کھڑی تھی میں اسی طرح پیدل چلتا ہوا اسپتال سے کافی دور نکل آیا میرا رخ اس قبرستان کے جانب تھا جہاں آسیا عبدی نین سو رہی تھی گویا قبرستان اسپتال سے کافی دور تھا لیکن مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا میں نجانے کب تک چلتا رہا اچانک میری کمر پر ایک پتھر آ کر لگا مجھے تکلیف کا احساس ہوا لیکن میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور میں اسی طرح چلتا رہا جو دکھ میں اٹھا رہا تھا اس کے آگے یہ چھوٹی موٹی تکلیف کیا حیثیت رکھتی تھی تھوڑی دیر بعد ایک اور پتھر آ کر میرے سر کی پچھلی جانب لگا اس پتھر کی ذرف سے میرا دماغ کھل گیا میں جنجلا کر پلٹا مجھے لگا شاید یہ آس پاس کھیلنے والے بچوں کی شرارت ہوگی لیکن جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشام تک نہ تھا دوپہر کا وقت ہو چلا تھا تپتی ہوئی دھوپ سر پر تھی ایسے میں کون تھا جو اس سنسام جگہ مجھ سے شرارت کر رہا تھا میں ابھی کھڑا سوچی رہا تھا یہ ایک پتھر میری ٹانگ پر آ کر لگا اس مرتبہ چونکہ میرا دماغ حاضر تھا اسی لئے میں نے چونک کر فوراً اس سنسام دیکھا جہاں سے پتھر آیا تھا وہ کوئی پاگل شخص تھا جو عظیب سے ہلیے میں درخت کے نیچے بیٹھا تھا اس کے کپڑے جگہ تکہ سے پھٹے ہوئے تھے بار اور دار ہی الچے ہوئے اور بے ترتیب تھے اور اس کی گود میں چھوٹے بڑے پتھر بھرے تھے مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک تنزیہ مسکراہت دوڑ گئی جیسے وہ میرا مزاق اڑا رہا ہو کیا بات ہے تم کیوں بلا وجہ مجھے پتھر مار رہے گا میں نے اونچی آواز میں اس سے پوچھا اس نے جواب دینے کے بجائے ایک اور پتھر اٹھایا اور تاک کر کے مجھے مارا مجھے توقع ہی نہیں تھی کہ میرے سوال کے جواب میں وہ یہ حرکت کرے گا پتھر سیدھ آ کر میرے گھٹنے پر لگا اور میں تل ملا اٹھا شدید غصے کے عالم اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک اس نے گرشتار آواز میں کہا تیری قسمت میں پتھر ہی پتھر ہے میں نے مارا تو کیا ہوا مجھ سے کیا لڑتا ہے جا 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 کر اپنی قسمت سے لڑ میں ٹھٹک کر رکھ گیا کہا اس نے یہ بات اپنے پاگلپن میں کہی ہوگی لیکن بات تو سچ تھی میں سر جگا کر واپس قبرستان کے راستے پلٹ گیا اس نے پیچھے سے ایک زوردار قہکہ لگایا اور بولا اب جا جا کر اپنی بیوی کو بتائے گا کہ اس کا بیٹا اس کے پاس آ رہا ہے کم حمد کہیں گا اس پاگل کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا میں اٹھتے ہوئے قدم وہیں چند گئے میں نے پھر پلٹ کر دیکھا تو وہ پاگل شخص اس سے سے مجھے گھوٹ رہا تھا میں اس کی طرف پڑھا تو اس نے فوراں ایک پتھر اپنی جھولی سے نکال کر مجھے دے مارا پتھر میرے بازو پر آ لگا لیکن اس بار میں نہیں رکا اور اس کی طرف بڑھتا چلا گیا اس کے قریب پہنچنے تک مجھے تین چار پتھر اور سہنے پڑے لیکن اس کی یہ بات اتنی حیران کن تھی کہ مجھے ان پتھروں کی پرواہی نہ رہی میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھوٹے ہوئے کہا کیا چاہتا ہے پتھر کھانے کا بہت شاق ہے تجھے جا اپنی راہ لے اس کے تیور اور اتوار دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ وہ پاگل نہیں کوئی مجزوب ہے جو اس قلعے میں یہاں بیٹھا ہے میں نے نرم لہجمس سے پوچھا آپ نے میری بیوی اور بیٹھے کے بارے میں یہ بات کیسے کہی جبکہ میں نے تو آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا اس نے گرش کر کہا دیکھتا بھی کیسے آنکھوں پر دنیا داری کی پٹی جو بندی ہوئی تھی خدا کا شکر ادا کیا کبھی مسجد میں جا کر اس کے آگے ماتھا ٹیکا اس نے تجھے دوسروں سے ممتاس کیا اور تُو نے سلے میں اسی کو بھولا دیا تُو تُو تو عام دنیا داروں سے بھی بتر نکلا عام دنیا والے خوشی میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں مگر تکلیف میں تو اس سے مدد مانگتے ہیں اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں تجھے تو تکلیف میں بھی اپنا رب بیاد نہ آیا ہاں وہ کہہ رہا تھا اور میری نظریں شرم سے زمین میں گڑی جا رہی تھی یہ سچ تھا کہ میں صرف نام کا مسلمان تھا میں نے کبھی نماز روزیں کسی اور دینی کام کی کوئی پرواہی نہیں کی نماز جمعہ بھی میں مہینوں میں کبھی ایک آت بار ہی پڑھتا شاید شاید تبھی اللہ مجھ سے ناراض تھا اب کھڑا کیا ہے جات دفعہ ہو جا وہ تیرے بیٹے کو لے گیا ہے اب تجھے تیرا بیٹا نہیں ملے گا مجذوب نے گرچ کر مجھ سے کہا تو اس کی یہ بات سن کر دنگ رہ گیا یہی بات ریحان نے بھی مجھ سے کہی تھی کہ کوئی اسے لے جا رہا ہے لیکن میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا اب یہی بات یہ مجذوب کہہ رہا تھا میں فوراں اس کے گٹنوں کے سامنے بیٹھ گیا میرے کیے کی سزا میرے بیٹے کو کیوں مل رہی ہے بابا مانا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں مگر میرا بیٹا تو معصوم ہے اس کو تو زندگی گزارنے کا حق ہے بے شک میری جان لے لو مگر میرے بیٹے کی زندگی واپس کر دو میں نے رقعت آمی اس لہجے میں کہا پھر وہی کفر مجذوب گرجا کیا زندگی اور مات کا ٹھیکہ میرے ہاتھ میں ہے جو میں تیرے بیٹے کی زندگی لوٹا ہوں تو جیسے شخص کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا جا جا چلا جا ماتم کر اپنی بدنصیبی کا مجذوب کا خصہ اروج پڑھتا بابا ایسا مت کہو میں اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا ہوں مجھے اتنا تو بتا دو کہ میرے بیٹے کو کون لے گیا ہے میں میں اسے اپنا بیٹا واپس لے آنگا مجھے یہ تو پتا چلے کہ کوئی میرے بیٹے کے پیچھے کیوں پڑھ گیا ہے مجھے بس اتنا بتا دو بابا میں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا بہت چاہت ہے اپنے بیٹے کی مجذوب نے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا وجہ جاننا چاہتا ہے کیا اپنی بیوی کی موت کی وجہ معلوم نہیں تجھے مجذوب نے کہا تو میں چونک پڑا اس کی موت تو طبعی تھی بابا میں نے حیرانی سے کہا مجذوب نے ایک فلک شگاہ قہقہ لگایا اندھا ہے آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھا ہے تو کہتا ہے طبعی موت مری ہے اچانک وہ خاموش ہو کر مجھے گھوننے لگا اس کی سرخی باہر کو بلی ہوئی آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی کہ میں اسے نظریں نہ ملا سکا اور سر جھکا کر سمین کی طرف دیکھنے لگیا کیا تو واقعی جاننا چاہتا ہے کہ تیری بیوی کے ساتھ کیا ہوا تھا اور تیرے بچے کی یہ حالت کیوں ہے مجذوب نے اسی طرح گرشتے ہوئے کہا ہاں بابا میں جاننا چاہتا ہوں میں اسی طرح سر جھکائے رندی ہوئی آواز میں بولا اور رونے لگا تو نے کبھی سندھ کا سفر کیا ہے اس نے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا جی ہاں میں کہیں مرتبہ سندھ کے مختلف شہروں میں جا چکا ہوں میں نے جواب دیا اب سہرہ میں جائے گا جا کر سات میناروں والی مسجد ڈھونڈ وہی تجھے تیرے سوالوں کا جواب ملے گا مجذوب نے اپنے مخصوص تمسخورانہ لہشے پہ کہا لیکن بابا سندھ کے کس سہرہ کے علاقے میں یہ مسجد ہے میں نے چونک کر سوال کیا خجت کرتا ہے بدبخت وقیر سے پوچھتا ہے ریت میں سفر کر ریت میں ملے گی مسجد اس نے غصہ سے کرشتے ہوئے کہا اور زمین سے مٹی میں مٹھی بھر کر میرے چہرے پر دے ماری میں اس حرکت کے لئے بلکل تیار نہیں تھا مٹی میرے ناک اور موں کے ساتھ میری آنکھوں میں جا کسی میں نے بل بلا کر دونوں ہاتھوں سے مٹی مسلنی شروع کر دی اب تجھے نظر آئے گا تجھے کہاں جانا ہے مجذوب کا کہہ کہا میرے کانوں میں گونجا میری آنکھوں میں شدید چلن ہو رہی تھی اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کچھ دیر آنکھیں مسلنے کے بعد جب میں نے بمشکل آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب اس مجذوب کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا راستہ سنسان پڑا تھا اتنی دیر میں مجذوب کس طرف سے بھی جاتا نظروں سے اوجل نہیں ہو سکتا تھا میں گہری سانس لے کر رہ گیا میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ میری عقل سے بالکل بالا تر تھا میں نے قبرستان جا کر سب سے پہلے قبرستان کی مسجد کے وضو خانے سے موہات دھوئے وضو کیا اس کے بعد میں نے آسیہ کی قبر پر کھڑے ہو کر فاتح پڑھی فاتح کے دوران آسیہ کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے گھڑ گھوم رہا تھا میں حجیب شش و پنج میں مبتلا تھا اگر آسیہ کی موت تبعی نہیں تھی تو پھر اس کی موت کا ذمہ دار کون تھا اور اس کا میرے بیٹے سے کیا لینا دی رہا تھا میرے ذہن میں بہت سے سوالات کردش کر رہے تھے میں نہیں جانتا تھا کہ مجذوب کی باتوں میں کتنی صداقت تھی لیکن میں اس کی باتوں کو جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس نے میرے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا وہ بلکل سچ تھا پھر اس کا آسیہ اور ریحان کے بارے میں بتلانا میں جتنا سوچ رہا تھا اتنا الہستہ جا رہا تھا کیا مجھے اس مرسوب کی بتائی ہوئی جگہ پر جانا چاہیے تھا یا نہیں معلوم نہیں وہ جگہ سندھ میں کس جگہ واقع ہے سندھ کا تو بیشتر حصہ ہی تھر اور چولستان جیسے ریگستانوں پر مشتمل تھا میں ایک انجان جگہ کو کہاں کہاں ڈھونڈتا پھر تھا اور ویسا کون ہوتا جو مجھے میرے بیٹے کی اس نامعلوم بیماری کی وجہ یا علاج بتاتا فاتح کے بعد میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اے پروردگار دین و دنیا کے مالک مجھے اعتراف ہے کہ میں تیرا انتہائی گناہگار بندہ ہوں ہمیشہ تیری ناشکری اور نافرمانی کی ہے تیرے کیے گئے احسانوں کو کبھی یاد نہ رکھا ہمیشہ اپنا وصف جانا تیرے انصاف سے تو میرا مقدر جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں مگر تیری رحمت تو بے پایا ہے بے حساب ہے تیری رحمت کے صدقے تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں مجھے میرے بیٹے کی زندگی عطا کر دے بے شک مجھے صدا دے لیکن ایک بار پھر مجھے میرے بیٹے کا ہستا مسکراتا چہرہ دکھا دے میں نہ جانے کتنی دیر تا کسی طرح کھڑا روتا اور گڑ گڑاتا رہا پھر اچانے میرے ذہن میں خیال آیا اگر میرا بیٹا مجھے نہ ملا تو میں جی کر کیا کروں گا آسیا پہلے ہی مجھ سے روٹ کر دور جا چکی ہے تو اب مجھے اگر ریحان کے علاج کی ایک سبیل نظر آئی تھی تو میں ہچ کچا کیوں رہا ہوں اگر کسی طور مجھے وہ مسجد مل گئی اور وہاں ریحان کا کوئی علاج مل گیا تو میرے نسدیک اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے دنیا بھر کے ڈاکٹر تو ویسے ہی ناکام ہو چکے ہیں اور اگر مجھے اس مجزوک کی بتائی ہو جگہ بھی نہ ملی وہاں کوئی نہ ملا تو مجھے اپنے بیٹے کا مردہ چہرہ دیکھنے سے کب ہی موت آ جائے میں خود کو موت کلے لگا لوں گا یہ پیسلہ کر کے مجھے سکون مل گیا میں نے آسیا کے قبر کی طرف آخری بارہ الویدائی نظروں سے دیکھا اور قبرستان سے بہار جانے والے راستے پر مر گیا قبرستان سے نکل کر میں سیدھ ہسپتال گیا ڈاکٹر نے ملاقات کی اور اسے بتایا کہ کسی اشد ضروری کام سے بیرون ملک جانا پڑ گیا ہے میری واپسی تک ریحان کا خیال رکھا جائے ایک بڑی رقم ایڈوانس کے طور پر میں نے ادا کر دی تاکہ کسی دوائیہ علاج مولجے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو اس رات میں نین کی گولی کھا کر سویا نہ جانے اس کے بعد کب سونا نصیب ہو نین کی گولی کھانے کے باوجود مجھے چار گھنٹے سے زیادہ نین نہیں آئی میری آنکھ جب کھلی تو صبح کے چار بچ رہے تھے میں اٹھ کر بیٹھ گیا آج میری زندگی کا فیصلہ کن دن تھا میرے ہان کو اس کی زندگی واپس دلا کر واپس آنا چاہتا تھا یہ میری آخری کوشش تھی چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے میں اٹھ کر اپنا سفری بیک تیار کرنے لگا اس کے بعد میں دیر تک باتھروم میں شاور لیتا رہا اچھی طرح نہانے کے بعد میں نے فجر کی نماز ادا کی بہت عرصے بعد نماز ادا کر کے میرے دل کو بڑا سکون نصیب ہوا نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اپنا سفری بیک اٹھایا اور گھر سے نکل آیا سب سے پہلے میں نے ریلوی سٹیشن لے کر ہیدراباد کا ٹکٹ لیا یہ ٹرین دو گھنٹے بعد روانہ ہونے والی تھی میں وہیں پلیٹ فارم کی ایک بینچ پر بیٹھ گیا مجھے اپنے اندر ایک جوش اور ایک ولولا محسوس ہو رہا تھا مجھے کسی بھی قیمت پر اپنے بیٹی کی زندگی واپس لانی تھی دو گھنٹے کے سبر آزمائے انتظار کے بعد ٹرین پلیٹ فارم پر آئی میں مطلوبہ ڈبے میں سوار ہو گیا ٹرین میں بھاند بھاند کی لوگ موجود تھے میں تمام لوگوں سے لا تعلق کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا ٹرین نے سیٹی بجائے اور آہستہ آہستہ رینگنا شروع کیا کراچی کی حدود سے باہر نکلنے کے بعد ٹرین کی رفتار میں کافی اضافہ ہو گیا میں بغور ان راستوں کو دیکھ رہا تھا جہاں سے ٹرین گزر رہی تھی سندھ کا علاقہ شروع ہو چکا تھا دور دور تک چٹیل علاقہ پھیلا ہوا تھا جس میں کہیں کہیں کسانوں نے کارس کاری کی ہوئی تھی ٹرین تقریباً تین گھنٹے بعد حیدر آباد پہنچ گئی میں اپنے سفری بیک سنبھال کر ٹرین سے اترار سٹیشن سے باہر آ گیا سٹیشن کے باہر کافی ٹیکسیاں کھڑی ہوئی تھی میں نے ہر ایک سے سات مینارولی مسجد کے بارے میں پوچھا لیکن کسی ٹیکسی ڈائور کو حیدر آباد میں اور اس کے مضافات میں کسی ایسی مسجد کا علم نہیں تھا میں نے ایک ٹیکسی کو دن بھر کے لیے بک کیا اور سات مینارولی مسجد کی تلاش میں نکل پڑا سارا دن مختلف جگہوں پر مسجد ڈھونٹا رہا لیکن پورے شہر میں کوئی ایسی مسجد سواقف نہ تھا رات کو میں نے ایک ہوتل میں قیام کیا اگر روز میں سکھر پہنچ گیا یہاں بھی سارا دن گھومنے کے بعد سات مینارولی مسجد کا کچھ پتا نہ چل سکا میں ایک کے بعد ایک شہر اور گاؤں میں اسی طرح بھٹکتا رہا لیکن سات مینارولی مسجد کا کوئی پتا نہ چل سکا میں نے بھی تیہ کر لیا تھا کہ سندھ کا ایک ایک چپا چھانڈ ڈالوں گا اگر ایسی کوئی مسجد ہے تو میں اسے ڈھونڈے بغیر دن نہیں لوں گا کئی روز مختلف شہروں اور گاؤں میں بھٹکنے کے بعد میں سہرہ اتھر کے کنارے واقعے گاؤں میں پہنچا گاؤں زیادہ بڑا نہیں تھا یہی کوئی سو ڈیوڑ سو گھروں پر مجتمع ہوگا گاؤں کے لوگوں نے روایتی مہمان نوازی نے بھاتے ہوئے مجھے کھانا کھلایا اور مجھ سے میری منزل کے بارے میں پوچھا میں جانتا تھا کہ یہاں بھی کوئی ایسی مسجد سے واقف نہیں ہوگا حضب توقع ان لوگوں نے بھی مایوسی سے نفی میں سر ہلایا میں گہری سانس لے کر رہ گیا اب یہ قسمت میں نہ جانے اور کتنا بھٹک نہ لکھا تھا گاؤں کے وڈیرے نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور سندھی اردو ملی جولی زبان میں کہا کہ اس گاؤں میں ایک ڈیر سو سالہ بزرگ ہے اگر اطراف کے علاقوں میں کوئی ایسی مسجد ہوئی تو وہ ضرور بتا دے گا میں نے اس کا شکریہ ادا کیا وڈیرے نے ایک لڑکے کو بلا کر اسے اپنی زبان میں کچھ سمجھایا لڑکا اٹھا اور دوڑتا ہوا گاؤں کی گلیوں میں غائب ہو گیا میں وڈیرے کی زبان نہ سمجھ سکا کیونکہ اس سہرائی علاقے کے لوگوں کی زبان عام سندھی سے کافی مختلف تھی البتہ میرا اندازہ تھا کہ وہ لڑکا اس بوڑے شخص کو بلانے گیا ہوگا کچھ دیر کے بعد وہ لڑکا ایک نہائید ضعیف آدمی کے ساتھ نظر آیا وہ آدمی اتنا ضعیف تھا کہ اس کی کمر تقریباً نوے درجے کے زاویے پر جھکی ہوئی تھی اس کے ہاتھوں میں ایک ڈنڈا تھا جس کے سہارے وہ چلتا ہماری طرف آ رہا تھا اس کے قریب آنے پر وڈیرہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اس کی تقلید میں مجھے بھی کھڑا ہونا پڑا وڈیرے نے اس ضعیف العمر آدمی کو سہارہ دے کر بٹھایا اور پھر ہم سب اس کے قریب بیٹھ گئے وڈیرے نے مقامی زبان میں اس سے کچھ پوچھا اس کی بات سن کر بوڑھے کے جھریوں بھرے ماتے پر مزید چکنے نمودار ہو گئیں کچھ دیر تک وہ سر جھکائے کچھ سوچتا رہا اور پھر اس نے سر اٹھا کر کپ کپ آتی ہوئی کمزور سی آواز میں وڈیرے سے کچھ کہا تو وڈیرے کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں اس نے بوڑھے کا ہاتھ چوم کر اپنے آنکھوں سے لگایا بوڑھا شخص ڈنڈے کا سہارا لے کر کھڑا ہوا اس نے جاتے جاتے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور اس لڑکے کے ساتھ واپس چلا گیا میں یہ جاننے کے لئے بیچین تھا کہ اس ضعیف الومر شخص نے وڈیرے سے کیا کہا وڈیرے نے اپنے ٹوٹی پوٹی زبان میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کچھ ہیوں تھا یوں تو اس مسجد کے بارے میں یہاں کوئی نہیں جانتا لیکن یہ بابا جو ابھی آیا تھا اس نے بتایا ہے کہ اب سے کوئی سو برس قبل ایسی ایک مسجد کا شہرہ تھا وہ مسجد کسی بزرگ دین نے وہاں اپنے قیام کے دوران آباد کی تھی وہ مسجد یہاں سے تقریبا چالیس کوس دور شمال مغرب کی سمت میں تھر کے ایک نخلستان میں واقع ہے اس وقت وہاں ایک بستی آباد تھی مگر چونکہ وہ علاقہ دیگر آبادیوں سے کافی دور تھا اور وہاں موجود پانی کا کونہ جب آبادی کی ضروریات کے آگے چھوٹا پڑ گیا تو اس بستی کے لوگ نقل مکانی کر کے دوسری آباد جگہوں پر بسنے لگے وہ علاقہ استہ استہ ویران ہوتا چلا گیا پچھلی کئی دہائیوں سے اس علاقے کی طرف کوئی نہیں گیا ایک تو وہ علاقہ بہت زیادہ مسافت پر ہے پھر راستے میں کہیں پانی نہیں ملتا میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ وہاں نہ ہی جائیں تو بہتر ہوگا وڈیرے نے ساری تفصیل بتانے کے بعد ہمدردانہ لہجے میں مجھے مشورہ دیا میں اسے کیسے سمجھاتا کہ یہ میرے اختیار کی بات ہی نہیں ہے میں نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے میرے بہت اسرار پر اس نے میرے لئے ایک خچر کا بندبس کر دیا اور پانی کی دو بوتلیں میرے ہمراہ کر دی وہ رات میں وڈیرے کے مکان میں گزاری اور صبح صویرے اپنے سفر پر نکل پڑا وڈیرے نے آخری وقت تک کوشش کی کہ میں اپنے ارادے سے باز آ جاؤں لیکن میرے اٹل ارادے کے آگے بھلا اس کی کیا چلتی وڈیرہ اور گاؤں کے دوسرے افراد مجھے گاؤں کے باہر تک چھوڑنے کے لئے آئے ان میں وہ ضعیف العمر شخص بھی شامل تھا جس نے ساتھ مینارہ والی مسجد کے نشان دہی کی تھی گاؤں کے باہر پہنچ کر اس نے انگلی سے ایک سمت میں اشارہ کیا میں سمجھ گیا کہ مجھے اس سمت میں سفر کرنا ہے میں نے وڈیرہ اور دوسرے تمام لوگوں کا شکریہ دا کیا اور خچر پر سوار ہو کر نکل کھڑا ہوا سہرہ میں پیدل سفر موت کو دعوت دینے کے برابر تھا میں ان سادہ لوگ اور پرخلوس لوگوں کا مشکور تھا کہ انہوں نے اپنی بساعت کے مطابق میری ہر ممکن مدد کی تھی جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا سبزے اور درختوں کی تعداد کم ہوتی گئی اب زیادہ تر علاقہ ریتیلہ تھا جس میں کہیں کہیں خدرو جھاڑیاں اگی ہوئی تھی دوپہر تک میں اسی طرح سفر کرتا رہا جب سورج سر پر آ گیا اور گرمی ناقابل برداشت ہو گئی تو میں نے پڑاؤ کے تلاش میں نظریں دوڑائیں دور دور تک کوئی سائبان نہیں تھا اس علاقہ میں نہ ہی درختیں اور نہ ہی ایسی چٹانیں جن کے درمیان سایاں ملتا میں نے خجر کوئی ایک ٹیلے کے سائے میں کھڑا کیا اور خود بھی وہیں زمین پر بیٹھ گیا ابھی تو سفر کا آغاس ہوا تھا آگے نہ جانے کتنی صعوبتیں برداشت کرنی تھی میں نے اپنے پاس موجود پانی کی بوتل سے تھوڑا سا پانی پیا اور بوتل احتیاط سے بند کر دی چہرہ میں اگر احتیاط سے پانی سمال نہ کیا جائے تو اس کے خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں کچھ دیر آرام کے بعد میں پھر سفر کا آغاس کرنا چاہتا تھا تین روز تک میں اسی طرح سفر کرتا رہا اپنے اندازے کے مطابق میں نے تقریباً آدھ سفر تیہ کر لیا تھا چوتے روز سپہر کے وقت آندھی چلنی شروع ہوئی میں اس وقت ایک ریت کے تیلے کے سائے میں بیٹھا آرام کر رہا تھا سہرہ کی آندھی کے بارے میں میں نے بہت کچھ پڑھ رکھا تھا لیکن براہ راست تجربہ کرنے کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا ریت کا توفان دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر گیا سہرہ میں ہر طرف ریت ہی ریت اڑ رہی تھی سائیں سائیں کی عجیب سی آواز عجیب سی گونچ تھی میں اپنے سر اور چہرے پر چادر لپٹے ایک تیلے کی آڑ میں دکھا بیٹھا تھا اچانا خچر بلبلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اس سے پہلے کہ میں اس کی رسی تھامتا وہ بھاگ کھڑا ہوا اس توفان میں اس کے پیچھے جانا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا میں بے بسی سے بس اسے جاتا دیکھتا رہا آنڈی کوئی دو گھنٹے تک چلتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ تھمنے لگی کچھ دیر بعد سہرہ پہلے کی طرح سکوت میں ڈوب گیا آنڈی تھمنے کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے اپنے خچر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں جتنی دور تک میری نظر کام کرتی تھی مجھے وہ خچر کہیں دکھائی نہ دیا میرا سب سامان خچر پر لدہ ہوا تھا لے دیکھے ایک پانی کی بوتل بچ گئی تھی جو میرے ہاتھ میں رہ گئی تھی میں کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا کہ آہا خچر کی تلاش میں جاؤں یا پیدل سفر جاری رکھوں میں اس سہرہ میں اجنبی تھا ادھر ادھر بھٹکنا میرے لئے خطرناک بھی ہو سکتا تھا میں نے سوچا کافی تو تیہ ہو گیا ہے اب بقیہ سفر پیدل بھی کیا جا سکتا ہے یہ سوچ کر میں نے خچر پر لانت بھیج کر پیدل چلنا شروع کر دیا پانی کی بوتل کو میں نے بہت سنبھال کر اپنے پاس رکھا کیونکہ اب یہی میرا واحد سہارہ تھی میں اگلے دو روز تک پیدل سفر کرتا رہا میری حالت سے خراب ہو گئی تھی دو دن میں چند گھوٹ پانی کے علاوہ کچھ کھایا پیا نہیں تھا پھر سہرہ میں سفر کرتے ہوئے مجھے اچانک عجیب سا احساس ہونے لگا مجھے یوں لگا جیسے کوئی دور سے مجھے دیکھ رہا ہو کئی بار مجھے کسی ٹیلے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا لیکن جب میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا کبھی مجھے ایسا لگتا جیسے آس پاس ٹیلوں پر بہت سارے لوگ کھڑے مجھ پر ہس رہے ہیں ان کی ہسی کی بازگشت میرے کانوں میں گونچتی تو میں چونک پڑتا مگر ادھر ادھر دیکھنے پر مجھے کوئی نظر نہ آتا شاید یہ سہرہ کا سراب تھا میں نے سہرہ کے سراب کے بارے میں سنا اور پڑھا تھا اکثر سہراؤں کو پانی کا سراب نظر آتا ہے لیکن کسی زیرو کی موجودگیاں ان کی آوازوں کی بابت میں کچھ نہیں جانتا تھا اب تو مجھے سمت کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا میں تو بس خود کو گھسیٹتے چلا جا رہا تھا میرا دماغ شل ہو چکا تھا میں کتنے دن کتنے گھنٹوں کتنے پہنوں چلتا رہا سب بھلا بیٹھا میں نے سر اٹھا کر دیکھا سخت چل چلاتی دھوپ اب سر پر آ چکی تھی گرم لوگ کے تھپیڑوں نے برا حال کر دیا تھا تحد نظر ویران اور چٹیل سہرہ جس میں ریت کی ٹیلوں اور خود رو جھاڑیوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا میرے پاس موجود پانی کی بوتل ختم ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے میرا لباس چیٹھڑوں کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا بکرے ہوئے بال اور بڑی ہوئی شیف کے ساتھ میں کوئی زمانہ قدیم کا وحشی معلوم ہو رہا تھا چلتے چلتے میں بے دم ہو کر ریت پر گر گیا مجھ میں اب اٹھنے کی سکت نہیں تھی شاید میرا آخری وقت آ گیا تھا نیم بے ہوشی کی کیفیت میں ریت پر لیٹا ہوا تھا میں نے بمشکل آنکھیں کھولیوں اور آسمان کی طرف دیکھا مجھے فضاء میں کوئی چیز تیڑتی ہوئی نظر آئی شاید یہ گرد تھے جو میرے مرنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ دعوت اڑا سکیں میں نے آنکھیں بند کر لی اب آہستہ آہستہ میرے ہوش و حواس میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے میرے ہاتھ پیروں میں جان باقی نہیں تھی بس ایک سوچ تھی جو اب تک میرے ساتھ تھی میرے موہ سے بے اختیار نکلا ریحان ریحان میرا انتظار کرنا بیٹا میں ضرور آنگا اچانک مجھے محسوس ہوا میرے چاروں طرف کچھ لوگ کھڑے باتیں کر رہے ہیں میں چونک کا نیم بہوشی کیسی کیفیت میں تھا اس لئے ان کی آوازیں مجھ پر واضح نہیں تھیں میں نے غور سے ان کی باتیں سننے کی کوشش کی دیکھا تم لوگوں نے یہ وہی شخص ہے جس کا بیٹا ہمارے پاس ہے یہ اپنے بیٹے کو ہم سے واپس لینے کے لیے یہاں آیا ہے پھر کسی اور نے کہا یہ تو ویسے ہی مر رہا ہے یہ ہم سے کیا چینے گائے سے میں نے حرکت کرنے کی کوشش کی لیکن میرے جسم نے میرا ساپ نہ دیا میں نے اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی آنکھوں میں ذرا سی درس پیدا ہوئی آنکھوں کی درس سے مجھے دھندلہ سسایا نظر آیا یہ بہت سارے لوگ تھے جو سیاہ لباس میں ملبوس میرے چاروں طرف گھیرہ ڈالے کھڑے تھے ان کے قد اتنے اونچے تھے کہ مجھے ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا بس ان کے دھندلے سے ہیولے نظر آ رہے تھے پھر ان میں سے کسی ایک نے کہا اسے تو ہوش آ رہا ہے کیوں نہ ہم اس کی گردن توڑ دیں ایک اور آواز آئے نہیں نہیں اس سے آسمان پر لے جا کر زمین پر پھنک دیتے ہیں اس طرح یہ زیادہ تکلیف سے مرے گا کسی نے کہا میں یہ باتیں سن رہا تھا لیکن میں کوئی حرکت کرنے سے قاسر تھا میں نے خود کو مرنے کے لئے تیار کر لیا جانے یہ کون سی مخلوق تھی جن کے پاس میرا بیٹا قائد تھا اور مجھے مارنے کی باتیں کر رہے تھے اچانک دھپ کی آواز کے ساتھ کوئی چیز میرے پاس آ گری میں سمجھا یہ انہی میں سے کوئی ہوگا لیکن دوسرے ہی لمحے ان میں سے کسی کی خوف زدہ آواز ابری یہ پتھر کس نے مارا ابھی اس نے جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ پھر دھپ کی آواز آئی اور ساتھ میں ایک چیخ کی آواز بھری یہ پتھر کون مار رہا ہے کسی نے چیخ تہوے پوچھا میں نے پھر اپنے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور آدھ کھلی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا وہ لوگ جو میرے گرد جمع تھے اب منتشر ہو چکے تھے اور ادھر ادھر بھاگ رہے تھے مجھے واضح طور پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن ان کے چند ہیولوں سے پتا چل رہا تھا کہ یہ کسی چیز سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو متواتر ان پر برس رہی ہے میں نے کوشش کر کے گردن گھمائی اور دوسری طرف دیکھا مجھے ایک دنڈلا سا ہیولہ نظر آیا جو ان لوگوں کی طرف پتر پھیک رہا تھا پھر میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی بھاگو یہاں سے یہ کوئی کراماتی شخص ہے اگر ہم رکے تو ہمارا سرما بن جائے گا میں نے دل ہی دل میں اتمنان کا سانس لیا یہ جو کوئی بھی تھا اس وقت میرے لئے فرشتہ رحمت بن کر نازل ہوا تھا پھر میرے کانوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی گھبراو نہیں اب تم محفوظ ہو کسی کے آواز میرے کانوں سے ٹکرائی آواز کچھ جانی پہچانی سے لگ رہی تھی مگر میرے قوت ارادی اب جواب دے چکی تھی میں نے اپنے دماغ کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور خود کو حالات کے سپرد کر دیا اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا جس وقت مجھے ہوش آیا تو کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا چل اٹھ اب کیا ساری عمر یہیں پڑا رہے گا میں نے ہر بڑا کناکھیں کھول دی اٹھ بیٹھا میں کسی کمرے میں دری پر لیٹا تھا لیکن یہ کمرہ کس چکا تھا اور میں سہرہ سے یہاں تک کیسے پہنچا میں نے سر گھما کر اپنے دائیں جانب دیکھا تو مارے حیرت کے میرا برا حال ہو گیا کیونکہ وہ شخص دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی مجذوب تھا جو مجھے قبرستان کے پاس ملا تھا اور جس نے مجھے ساتھ مینار والی مسجد کے بارے میں بتایا تھا بابا آپ آپ یہاں کیسے اور میں اس وقت کہا ہوں اور وہ ساتھ مینار والی مسجد وہ تو مجھے کہیں نہیں ملی میں نے انہیں دیکھنے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی تو کیا تو فقیر کو جھوٹا سمجھتا ہے نالائق تو اسی مسجد میں ہی تو بیٹھا ہے ذرا باہر تو نکل کر دیکھ مجذوب نے اپنے اسی جلالی لہجے میں کہا میں بوکلا کر اٹھ کھڑا ہوا کمرے سے باہر نکلا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں واقعی ایک مسجد کے آہتے میں موجود تھا مسجد کافی پرانی اور شکستہ تھی لیکن اس کی چھت پر موجود گمبت اور سات مینار آسانی سے دیکھے جا سکتے تھے مسجد ایک نخلستان میں موجود تھی مسجد سے باہر ایک طرف کونہ بھی نظر آ رہا تھا اور جا بجا گھنے درخ بھی موجود تھے جن سے ٹھنڈک اور فرحت کا احساس ہو رہا تھا پھر اچانک اس مجذوب کا خیال آتے ہی میں واپس کمرے میں بھاگا مبادہ وہ اس باہر پر خائب نہ ہو جائے لیکن ایسا نہیں تھا اسی طرح وہ دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے میں آہستہ ایستر چلتا وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا کیا جاننا چاہتا ہے کیوں دماغ کو تھکا رہا ہے انہوں نے اس طرح آکے بند کیے جلالی رہچے میں کہا بابا سب سے پہلے تمہیں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں یہ کیسے پہنچا اور وہ کون لوگ تھے جو سہرہ میں مجھے مارنی کی باتیں کر رہے تھے اتنا تو مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ مجھے ان سے بچانے والے آپ ہی ہیں لیکن وہ تھے کون میں نے بیتاوی سے پوچھا تو نے اپنی مشقت اور برداشت سے اپنی لگن کو سچا ثابت کر دیا لہٰذا تیرا حق ہے کہ تجھے تیرے سوالوں کا جواب ملے جو کچھ جاننا چاہتا ہے ایک ہی بار پوچھ لے میں بار بار نہیں بولوں گا مجھوہ نے آنکھیں بند کی اس طرح جلالی رہچے میں کہا آپ نے مجھ سے کہا تھے کہ میری بیوی کی موت اور میرے بیٹے کے بارے میں مجھے یہاں آ کر پتا چلے گا اور یہ کہ میرا بیٹا ٹھیک کیسے ہوگا اس کا طریقہ مجھے بتا دیں اور بس میری جستجو تو اس مقصد کے لیے ہی ہے میں نے معدبانہ لہجے میں کہا مجھوہ تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر بولے یہ سارا فساد اس وقت شروع ہوا جب تیری بیوی کے عمر پندرہ برس کی تھی وہ لوگ جس علاقے میں رہتے تھے وہ نیا آباد ہوا تھا مکانوں کی تعداد کم تھی اور میدانوں کی زیادہ ان میدانوں میں سے ایک میدان میں جنات کا ایک قبیلہ آباد تھا ایک روز جب تیری بیوی دوپہر کے وقت نہانے کے بعد بال سکھانے چھت پر گئی تو ایک جن کی نظر اس پر پڑ گئی وہ اس پر عاشق ہو گیا اور اس پر سوار ہو گیا جب اس کی علامات ساہر ہوئیں تو اس کے ماں باپ بہت پریشان ہوئے کئی پیروں فقیروں سے رجوع کیا مگر ناکامی پھر ایک جلیل القدر بزرگ نے ان کی مدد کی وہ جن بہت زدی اور سرکش تھا اس نے لڑکی کو آخری وقت تک نہیں چھوڑا لہذا ان بزرگ نے اس جن کو جلا کر فنا کر دیا لیکن جس عورت یا مرد پر جن ایک بار آ جائے وہ اگلی بار آسانی سے اس کا شکار ہو سکتے ہیں لہذا اس بزرگ نے تیری بیوی کو ایک تعویز دیا جس میں ایک کلام الہی بن تھا وہ اس تعویز کے برکت سے محفوظ ہو گئی جب جنات کے اس قبیلے کو معلوم ہوا کہ ان کے قبیلے کے ایک جن کو فنا کر دیا گیا ہے تو انہوں نے انتقام لینے کا فیصلہ کیا لیکن اس تعویز کے آگے وہ بے بست تھے ان کا بس اس لڑکی پر نہ چلا تو انہوں نے اس کے ماں باپ کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا اور ان کی جان لے لی لڑکی اپنے چچا کے زیرے کفالت آ گئی جس کے کچھ سال بعد اس کی شادی تجھ سے کر دی گئی تیرے بیٹے کی پیدائش کے وقت اسپتال میں ڈاکٹروں نے لباس تبدیل کرتے وقت اس کے گلے سے وہ تعویز اتار لیا جس کی بدولت وہ محفوظ تھی جنات موقع کے انتظار میں تھے انہوں نے بدلہ لینے میں دیر نہ لگائی لیکن کئی سال تک وہ تعویز گلے میں رہنے سے اس کے کچھ اثرات اس کے جسم میں باقی تھے اسی لئے جنات اسے فوراں نہ مار سکے اس نے تیرے بیٹے کو جنم دیا اور اس کے کچھ مہینوں بعد جب جنات پوری طرح اس پر حاوی ہو گئے تو انہوں نے اس کی بھی جان لے لی جنات کا یہ قبیلہ شیطان کا پیروکار اور نہائی سرکش اور نافرمان جنوں پر مجتمل ہے انہوں نے تیری بیوی پر ہی بس نہیں کیا بلکہ تیرے بیٹے کی جان کے دشمن بھی ہو گئے تیرے بیٹے کی بار بار بہوش ہونی کی وجہ اس قبیلے کا ایک جن ہے جو جب جب تیرے بیٹے کے سر پر سوار ہوتا ہے تیرے بیٹا بہوش ہو جاتا ہے پھر اس قبیلے کے سردار جن نے اس جن کو حکم دیا کہ وہ تیرے بیٹے کی روح لاکر یہاں قید کر دے تاکہ تُو زندگی بھروں سے بہوش دیکھ کر تڑپتا رہے انسان کے جسم میں دو روحوں کا وجود ہوتا ہے ایک سیلانی روح اور ایک موجودہ روح سیلانی روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان بے صد ہو کر پڑا رہتا ہے اور یہ سیلانی روح آزاد ہو کر جسم سے الگ بھی ہو جاتی ہے اور پھر وقت ضرورت موجودہ روح فوراں سیلانی روح سے رابطہ کرتی ہے اور سیلانی روح چشم زدن میں آ کر جسم میں براجمان ہو جاتی ہے انسان بہوش و حواس جاک پڑتا ہے خیر یہ بہت لمبا چکر ہے اس نے تیرے بیٹے کی سیلانی روح کو قید کر لیا ہے ان حالات کا ذمہ دار کسی حد تک تُو بھی ہے جس عورت کا شوہر پرہیزگار اور نمازی ہوتا ہے تو جن اس گھر کا رخ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں لیکن تُو تُو ایک دنیا دار شخص ہے جس نے کبھی اللہ یا اس کے رسول کا ذکر بھولے سے بھی نہیں کیا میں جو بڑی مہویت سے مجذوب کی باتیں سن رہا تھا یہ سن کر شرم سے سر چھکا لیا اور کہا میں اللہ سے اور آپ سے معافی کا طلبگار ہوں اب انشاءاللہ میری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع گزرے گی مجھے تیرے عامال سے کوئی غرض نہیں ہے مجذوب نے چڑھ کر کہا میں یہاں صرف اس لئے موجود ہوں کیونکہ میرے پیرو مرشد کا حکم تھا آپ کے پیرو مرشد کون ہے بابا چی میں نے حیرانی سے پوچھا میرے پیر وہی ہیں جنہوں نے تیری بیوی کی سر پر موجود جن کو فنا کیا تھا انہی کا حکم تھا کہ میں تیرے بیٹے کے سر سے اس جن کو دور کروں لیکن میں تو اپنے مرشد کی خاک کے پاک کے برابر بھی نہیں ہوں اس لئے مجھے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی ہے جس کے دل میں اس بچے کے لئے سچی محبت کا جذبہ ہو تو نے اس طویل اور کٹھن مسافت کو تیہ کر کے اپنا جذبہ ثابت کر دیا ہے اب اٹھ جا بہت باتیں ہو گئیں اب عمل کا وقت آ گیا ہے یہ کہہ کر مجذوق اٹھ کھڑے ہوئے میں بھی ان کی تقلید میں کھڑا ہو گیا مسجد کے سہن میں آ کر انہیں پتھر اٹھایا فرش پر ایک بڑا سا دائرہ کھیجا اس دائرے کے اندر بیٹ جو اور خبردار جو قدم باہر نکالا انہوں نے کڑا کواس میں مجھ سے کہا تمہیں کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس دائرے میں جا کر بیٹ گیا کچھ فاصلے پر انہوں نے ایک اور دائرہ کیچا اور اس کے اندر جا کر خود بیٹ گئے انہوں نے آنکھیں بند کی اور موہی موہ میں کچھ پڑھنے لگے کافی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھے رہے میں خاموشی سے بیٹھا انہیں دیکھتا رہا تقریباً دو گھنٹے اسی طرح گزر گئے میں بیٹے بیٹے تھک گیا لیکن مجذوب اسی انہماک سے کچھ پڑھنے میں مصروف تھا اچانک تیز ہوا کا جھونکہ آیا یہ زمین تھر تھرانے لگی درو دیوار کپ کپ آنے لگے میں نے خوف سدہ نظروں سے مجذوب کی طرف دیکھا مگر وہ اتمنان سے بیٹھے تھے یہ صرف ایک جھونکہ نہیں تھا اس کے بعد ہر طرف سے تیز آندھی چلنی شروع ہو گئی مگر اگر مجذوب کی سخت ادایات یاد نہ ہوتی تو میں کپ کا اٹھ کر بھاگ چکا ہوتا اچانک مسجد کے سہن میں دھوان پھیل گیا مجذوب نے آنکھیں کھولیں اور گرج کر بولے حاضر ہو گیا تو تماشے کیوں دکھا رہا ہے مجسم ہو جا اچانک دھوان سمٹنا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ ایک ہولے کی شکل سامنے آ گئی کچھ سر بات میں یہ مجسم ہو کر ایک انسان کی شکل میں دکھنے لگا یہ ایک نہایت لمبے قط کا اور بھیانک شکل کا آدمی تھا اس کی آنکھیں باہر کو پھٹی ہوئی تھی لیکن اس کی پتلیاں گول کے بجائے امودی تھی کیوں بولایا ہے مجھے اس نے عجیب پھٹی ہوئی آواز میں کہا تو اچھی طرح جانتا ہے کہ تجھے کیوں بولایا ہے اس شخص کا بیٹا تیرے قبیلے کے ایک جن کی قید میں ہے اسے رہا کر دے مجذوب نے گرج کر کہا یہ نہیں ہو سکتا آپ اسے اس کا بیٹا نہیں ملے گا اس نے اسی طرح بارو باواز میں کہا زد مت کر برنا تیرا انجام بھی وہی ہوگا جو تو اس سے پہلے دوسرے جن کا میرے پیرو مرشد نے کیا تھا مجذوب نے تیش میں آ کر کہا مقابلہ بے سودھ ہے تم ہماری برابری نہیں کر سکتے اس جن نے غصے ور لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اس کے ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ہی جیسے آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئے بڑے بڑے پتھر مسجد کے سہن میں یوں برس رہے تھے جیسے بارش کے موسم میں اولے برستے ہیں حیرانی کی بات یہ تھی کہ جن دائروں میں مجذوب اور میں بیٹھے تھے ان کے اندر ایک پتھر بھی نہیں تھا کچھ دیر تک اسی طرح پتھر برستے رہے پھر جب اس نے دیکھا کہ یہ ہر بار کارگر نہ رہا تو اس نے غصے سے ہاتھ نیچے کر لیا اس کے ہاتھ گرتے ہی پتھروں کی بارش رک گئی کر لیا تماشا ہو گئی تیرے دل کی تسلی ہم سے پتھروں کا کھیل کھیلتا ہے لے آپ سنبھل یہ کہہ کر مجذوب نے اپنے ہاتھ کو چھٹکا دیا تو ایک پتھر تیزی سے اڑتا ہوا اس جن کے سر پر لگا جن تل ملا کر رہ گیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا مجذوب نے پھر اپنا ہاتھ چھٹکا ایک اور پتھر اڑتا ہوا جن کے بازو پر لگا جن بلبلانے لگا مجذوب پر جنونی کیفیت تاری ہو گئی یکے بعد دیگرے وہ ہاتھ چھٹکتے اور ایک پتھر جن کے جا لگتے جن ان پتھروں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا مگر مجذوب کا کوئی پتھر نشانے سے خالی نہ تھا اچانک جن دوبارہ دھوئے میں تحلیل ہونے لگا بھاگتا کہا ہے تو اس سمجھتا ہے میں تجھے اتنی احسانی سے بھاگ جانے دوں گا مجذوب نے کہا اور انگلی سے فضا میں دائرہ بنایا اس کے ساتھ ہی جن کے گرد ایک شفاف گولہ سے نصر آنے لگا جن دھوئے میں تبدیل ہو کر اس گولے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا رہا مگر شاید یہ کوئی کراماتی حصار تھا جس سے باہر نکلنا جن کے بس کی بات نہ تھی جن دوبارہ اپنی شکل میں مجسم ہو گیا مگر اب وہ شفاف گولے میں قید تھا مجھے محف کر دو میں اس کے بیٹے کو لوٹا دوں گا مجھے جانے دو اچانک جن کی آواز کنچی میں تیری باتوں پر کیسے یقین کر لوں کل کو پھر تیرے قبیلے کا کوئی آوارہ جن اس کے پیچھے پڑ جائے گا بلاپ نے قبیلے کو اور کھا قسم حضرت دعوت بن سلمان کی مجذوب نے خصے سے گرشت ہوئے کہا وہ سب یہی موجود ہیں جن نے بے وسی سے کہا اس کے ساتھ ہی مسجد کے آہاتے سے باہر بے شمار افراد نظر آنے لگے یہ سب اونچے قد اور سیاہ لباس والے جن تھے اس کے بیٹے کی روح واپس کر مجذوب نے گرش کر کہا ان بے شمار سیاہ لباس والوں میں سے ایک جن آکے بڑھا اور اس نے کہا اس کے بیٹے کی روح ہم نے واپس اس کے جسم میں لوٹ آ دی ہے اب ہمارے سردار کو چھوڑ دو پہلے کھا قسم حضرت دعوت بن سلمان کی کہ اب تو اور تیرے قبیلے کا کوئی بھی جن اس آدمی یا اس کے کسی رشتہ دار کی راہ میں آئندہ نہیں آئے گا مجذوب نے اسی طرح جلالی لہجے میں سردار جن سے مخاطب ہو کر کہا سردار جن نے قسم کھا کر وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اس قبیلے کا کوئی بھی جن اس حرکت کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے جس سے انکر مجذوب نے اتنا ہاتھ چھٹکا اور وہ شفاف قرآ یقلخت غائب ہو گیا اس کے ساتھ ہی وہ سردار اور اس کے تمام پیروکار جن نظر سے اوجل ہو گئے پھر مجذوب نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا اب اٹھ جا اور کونے سے پانی بھر گیلا میں کھڑا ہو گیا اور سوالی نظر سے مجذوب کی طرف دیکھا ہاں ہاں اب تو دائرے سے نکل سکتا ہے جلدی کر اور پانی بھر کر لیا مجذوب نے جنجلا کر کہا تو میں جلدی سے دائرے سے قدم نکالا اور مسجد کے باہر کونے سے ڈول میں پانی بھر لیا مجذوب نے اپنی جھولی سے ایک چیشے کی بوتل نکالی اور اس میں پانی بھر کر اس پر کچھ پھونکا یہ پانی اپنے بیٹے کے مو پر ٹپکا دینا اسے ہوش آ جائے گا اور خبردار کسی اور کے ہاتھ سے مت پلانا اسے صرف تیرے ہاتھ سے ہی ہوش آئے گا یہ کہہ کر مجذوب نے پانی کی بوتل میری طرف پڑھا دی وہ ٹھیک ہے بابا جی لیکن اب میں واپس شہر کیسے پہنچوں گا میں نے بوتل لیتے ہوئے حیرانی سے کہا تو سوال بہت کرتا ہے مجذوب چھنجلا گئے ٹھہر جا تجھے بتاتا ہوں کہ تو شہر کیسے پہنچے گا یہ کہہ کر مجذوب نے ایک پتھر اٹھایا اور میرے سر پر دے مارا میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ مجذوب میرے ساتھ ایسی کوئی حرکت کریں گے پتھر کی ذر بہت شدید تھی میرا سر چکرانے لگا اور میں وہیں زمین پر گر گیا اور پھر خوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا جب میری آنکھ کھلی تو پرندوں کی چہچاہٹ سے محول گونج رہا تھا میں زمین پر لیٹا ہوا تھا لیکن وہ جگہ تو نہیں تھی جہاں میں بے ہوش ہوا تھا میں ادھر ادھر دیکھنے لگا شام کا وقت تھا میں ایک درخت کے نیچے لیٹا تھا پھر میری نظر اپنے خچر پر پڑی جو تھوڑی دور کھڑا گھاس چل رہا تھا میں حیران رہ گیا میں نے کھڑے و کر چاروں طرف نظر دوڑائی دور کچھ کچھے مکانات نظر آ رہے تھے اچانک میرے ذہن میں جھماکہ ہوا یہ تو وہی گاؤں تھا جہاں سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا لیکن میں یہاں تک پہنچا کیسے اور پانی کی بوتل میں نے باکھلا کر ادھر ادھر دیکھا پانی کی بوتل درخت کے نیچے اسی جگہ پڑی تھی جہاں مجھے ہوش آیا تھا پانی کی بوتل پا کر میں نے اتمنان کا سانس لیا اس کے بعد میں نے خچر کو پکڑا اور اس کی رستی تھامے پیدل ہی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا گاؤں کے وڈیلے نے بڑی عصت کی مجھے مہمان رکھا اور مجھے اپنے مقصد میں کامیابی پر مبارک بات دی اگلے روز میں کراچی کے لیے روانہ ہو گیا اور کسی بھی دقت کے بغیر کراچی پہنچ گیا کراچی پہنچ کر میں نے اپنا حلیہ درست کیا اور اس کے بعد سب سے پہلے اسپتال پہنچا ڈاکٹرز کے مطابق ریحان ابھی تک کومہ میں تھا اور اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا میری درخواست پر مجھے ریحان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا میں نے دھڑکتے دل سے بسم اللہ پڑھ کر بوتل کا پانی ریحان کے موں میں ٹپکایا اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا میرے ایک ایک پل قیامت بن کر گزر رہا تھا تھوڑی دیر بعد ریحان کے جسم میں کسم ساہٹ کے احسار پیدا ہوئے اور اس نے آنکھیں کھول دی میرا دل خوشی سے لبریس ہو گیا اور میں ریحان سے لپٹ گیا آج ریحان پاک فضائیہ میں زیر تربیت پائلٹ کے حیثیت سے اپنی تعلیم مکمل کر رہا ہے ان پندرہ برسوں میں وہ ایک بار بھی بہوش تو کیا بیمار تک نہیں ہوا میں نے نماز کو اپنا معمول بنا لیا اور آج بھی ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہوں کہ اللہ کسی باپ کو بھی ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے اور سب کو اپنی پناہ میں رکھے اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ